فارمیسی کے کام میں انویسمنٹ کے لیے دی ہے تو وہ کچھ عرصے مجھے نفع دیتا رہا تو مجھے شبہ پیدا ہوا اور تیہی ہوگا تھا کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ نفع لیں گے تھوڑا بہت نفع دیتا رہا تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید اس نے میرا پیسہ انویسٹ نہیں کیا اور یہ اپنے پاس سے دے رہا ہے تحقیق کی تو معلومہ واقعی ایسا ہے کہ میرا وہ پندرہ لاکھ اس نے قرض اتارنے میں دے دیا تھا اور اپنے پاس سے تھوڑا بہت پیسے دے رہا تھا اب وہ دوست نے قرار کیا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا مجھے محلت دو کہ میں آپ کو قرض اتار دوں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس دوران جب تک وہ اتارے گا نہیں میں پروفٹ لے سکتا ہوں کے نہیں دیکھیں بالکل نہیں لے سکتے کیونکہ اب آپ کا پیسہ انویسٹ تو ہوا نہیں اس نے وہ پیسہ ادھار میں اتارا ہے تو اس کی شرح حیثیت ایک قرضے کی ہو جائے گی اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے لہذا آپ کے بالکل طیب حلال نہیں بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ جو پہلے اس نے دیا جب کنفرم ہو گیا کہ وہ پروفٹ نہیں تھا بلکہ جو آپ نے دیا تھا وہ اس کی شرح حیثیت ایک قرضے کی ہی سی بن گئی تھی وہ آپ کو ویسی دے رہا تھا وہ بھی آپ صدقہ کر دیجئے یا اپنے قرض کی وصولی کے اندر اس کو یعنی ڈیڈیکٹ کر دیں پترہ لاکھ میں سے منس کر کے کہیں اتنا مجھے گویا کہ حاصل ہو گیا باقی مجھے دے دینا آپ پروفٹ اس پر بلکل نہیں لے سکتے ہیں ایک بھائی نے فرمایا تھا